بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان محترم میں کنیزی عبل پرس انجینئر سیدہ تلیحہ زینب اس وقت آپ کے سامنے پروگرام ماہ رمضان کنیزی عباد کی پورٹینٹ اپیزوڈ کو لے کر حاضر ہوں سب سے پہلے بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں بارگاہ رسول خدا امیر المؤمنین جناب سیدہ تمام آئمر تحرین علیہ السلام میں اور بارگاہ مؤمنین و مومنات میں جشن عامد امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند مطعال حضرت امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق قطع کریں کہ ہم معرفت معصومین علیہ السلام کو حاصل کر سکیں اپنے کردار سے اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم واقعاً امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کے فالورز ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی صیرت پر پڑھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے والے ہیں عزیزان محترم آج امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کی آمد کی شب ہے یعنی پندوی رمضان مبارک کی شب ہے اور چودہ رمضان مبارک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو شہادت ہے جناب امیر مختار سقافی کی جو کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر عمور میں اور ان کی زندگی کے جو بدلتے ہوئے حارات ہیں چاہے وہ زندان کے حالات ہیں یا چاہے وہ ان کی بغاوت کے یا ان کے اعلان جنگ کے یا خون امام حسن علیہ السلام کے انتقام کے حالات اور واقعات ہیں وہ تمام تر چیزیں ہمیں کے در سے عظیم دیتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اگر آپ اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں اگر آپ ان کی رضا اور خشتودی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ان کے آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کے جو معاملات ہیں یا جو حالات ہیں یا جو بدلتی ہوئی صورت حال ہے وہ آپ کے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتی شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں وہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے معرفت ہونی چاہیے اور محبت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے تو جناب مختار سقفی کی حیات بردات خود ہمارے لیے کہ جو ہم امام زمہ علیہ السلام کی غیبت میں ایک سخت دور گزار رہے ہیں ایک پریشان کن صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں اس میں جناب مختار سقفی کا رول یقیناً ایک بہت وائٹل رول ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے امام زمہ کے لیے کچھ کر سکیں یا امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کر سکیں یا کیسے کرنا چاہیے یا کیسی محبت ہونی چاہیے تو اس کے لیے جناب مختار سقفی کے جو جملے ہیں ان کا جو قیام ہے ان کے جو تمام تر حالات و واقعات ہیں تو یقیناً ہمارے ہی ایک مشعل راہ کے طور پر موجود ہیں اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گے آج کے سیشن میں دعا مجید کے حوالے سے یاد رہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارکی تیرہ چودہ اور پندرہ یعنی آیام بیعض تیرہ چودہ اور پندرہ جو تاریخیں ہیں ان کو آیام بیعض کہ کے پکارا جاتا ہے یہ انتہائی اہم ہے کسی بھی ماہ مبارکی اور اگر ماہ رمضان المبارکی بات کروں تو ان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور اس تین دنوں میں جو کرنے کے اہم آمال ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے دعا مجید کی تلاوت کرنی ہے دعا مجید کون سی دعا ہے یہ وہ دعا ہے یہ جس کو حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امی نے تعالیم دی اس موقع پر کہ جب آپ مقامی براہی پر نماز پڑھ رہے تھے یہ بہت عظیم اور شان دعا ہے اگر آپ اپنے گناہانے کبیر اور صحیحہ کے حوالے سے پریشان ہیں فکر مند ہیں تو دعا مجید آپ کے لیے بہترین مددکار کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے اس کے فضائل کے بارے میں لکھا گیا کہ جو شخص بھی تیرہ چودہ اور پندرہ کو دعا مجید کی تلاوت کرے گا تو خدا ہوند مطال اس کے تمام تر گناہانے کبیر اور صحیحہ کو معاف فرما دیں گے چاہے وہ بارش کے کتروں کے برابر ہو چاہے وہ درختوں پر موجود پتوں کی تعداد کے برابر ہو یا چاہے وہ سہرہ میں موجود ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت تمام تر گناہانے کبیر اور صحیحہ کو معاف کر دیتا ہے نقل کیا اس کے علاوہ دیگر جو وضائف کی کتاب میں ہم میں بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی اس کے علاوہ کتاب مفاد کے جنان میں بھی یہ دعا موجود ہے اور نیٹ پہ بھی ڈیفرنٹ فارمز میں آویلیبل ہے آرڈیو فارم میں بھی اور ویڈیو فارم میں بھی تو لازمی آپ اس دعا کو پڑھیں خدا واند مطال کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کا اظہار کریں اپنے گناہانے کبیرہ اور صحیحہ کا اعتراف کریں اور جو اس کے کلامات ہیں دعا مجید کے وہ اس قدر خوبصورت ہیں کہ انسان کی توجہ اپنی جانب مفضول کرواتے ہیں اور آٹومیٹکلی انسان کے اندر ایک آجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بار بار کہنا ہے کہ سبحان اکا ہے خوضہ تو پاک ہے پھر اللہ کا اس میں مبارک لینا ہے جسے مثلاً جو پہلا کلمہ ہے تو ایسے سبحان اللہ یا اللہ پاک ہے تو اے پروردگار اور پھر کہنا ہے کہ ہمیں پناہ دے کسے آگ سے جہنم کی آگ سے یا مجیرو اے پناہ دینے والے بار بار اللہ رب العزت کے اس مبارک کی تقرار ہے یا مجیرو یا مجیرو اسی وجہ سے اس دعا کو دعا مجید کہتے ہیں اللہ رب العزت بہترین پناہ دینے والا ہے بہترین مددگار ہے بہترین آپ کے لیے معاون کی طور پر موجود ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چاہے خوشی کے لمحات ہوں چاہے غم کے لمحات ہوں خداوند مطال ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے لیکن جو بندہ ہے وہ اپنے پروردگار کو فراموش کر دیتا ہے جب بھی اسے دنیا ملنے لگتی ہے یا جب اسے کامیابی ملنے لگتی ہے جب اسے خواہشیں اس کی پوری ہونے لگتی ہیں اور جب وہ گر پڑتا ہے یا جب اس کو ناکامی نظر آتی ہے یا جب زندگی میں تاریخی چھا جاتی ہے تو اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے خداوند مطال کی طرف پر جو کرنا ہے لیکن اللہ رب العزت اس قدر رحمان ورحیم ہے اس قدر قفور ورحیم ہے اس قدر مہربان وہ رب ہے کہ جب بھی انسان اس کی طرف پلٹتا ہے اس کی طرف رکھ کرتا ہے تو خداوند عالم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کو ابھی تک یہ موقع نہیں ملا کہ آپ اللہ رب العزت کی بہردہ میں جائیں گیریہ کریں یا اپنے گناہانے قبیرہ اور سغیرہ کا اعتراف کریں یا اگر آپ کو یہ وہم ہے کہ آپ کی گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں یا واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے یا اب آپ کو معافی نہیں مل سکتی ہے تو اس طرح کی مایوسی کی باتیں سوچنے کے بجائے یا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بابرکت اور مبارک راکوں سے فائطہ اٹھانا ہے یہ جو تیرہ چودہ پندرہ یہ تین جو ڈیڑس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آپ اپنے گناہانے قبیرہ اور سغیرہ کی مافی طلب کرنا چاہتے ہیں بہت سی اور بھی دعائیں ہمیں ملتی ہیں جن میں دعائے افتتا بھی ہے دعائے عظیمشان بھی ہے دعائے سہر بھی ہے اس کے علاوہ دعائے حج بھی ہے اور بھی دیگر دعائے جوشن قبیر ہے اور امام زینو لابدین علیہ السلام سے منکول کچھ دعائیں ہیں تو آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خصوصی طور پر تعطیب کی گئی ہے کہ آیام بیض میں آپ نے دعائے مجید کی تلاوت کرنی ہے اور سب سے اچھی بات اس دعائے کی یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سپیشل ٹائم نہیں نکالنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو صرف وقت سہر ہی پڑھنا ہے یا صرف آپ نے اس کو وقت افتار ہی پڑھنا ہے آپ اس دعا کو کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹائم آپ اس کے لیے سیکھ کر سکتے ہیں اور ایک نشست رکھیں جہاں پہ آپ بیٹھ کر اپنے آپ کو خداوند مطال کی بھرگاہ میں موجود پائیں اور پھر یہ دعا کے کلمات کو دہرائیں اس امید کے ساتھ اس کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر توفتل کرتے ہوئے کہ وہ آپ کی تمام تک گناہانے قبیرہ اور صحیحرہ کو ماف کر دے گا عزیزان محترم پندرہ رمضان المبارک ایک عظیم شان دن ہے ایک مبارک و بابرکت دن ہے اس لیے کیونکہ امیر المعمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ و اللہ رب العزت نے ایک نور عظیم سے نوازا ہے جن کا نام خود خداوند مطال نے شبر یعنی حسن رکھا ہے پندرہ رمضان المبارک وہ دن ہے جب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے دنیا میں آمد ہوئی روایات کے بتاتی ہیں جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے جس طرح باقی آئمت تحریر علیہ السلام کے ہمیں حالات میں ملتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے خداوند مطال کو سرزا کیا اور کلمہ شہادت نے ان کو اپنی زبان پر جاری کیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں آئے ہیں تو رسول خدا نے آپ کو بوسا دیا آپ کے دائیں ارکان میں ازان کہی اور بائیں میں آقامت کہی اور اس کے بعد امیر المومنین علی بن عبیقالی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس فرزن کا کیا نام رکھا ہے امیر المومنین علی بن عبیقالی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں میں آپ پر پہل نہیں کر سکتا ہوں جسول خدا نے فرمایا کہ میں بہی الہی کا منتظر ہوں بس کچھ دیر ہی گزرے تھی کہ حضرت جبریل امی نازل ہوئے اس فرمانے الہی کے ساتھ کہ اللہ رب وہ لزرد آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیکھتا ہے کہ آپ ان کا نام شبر رکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان عربی ہے پس جبریل امی نے فرمایا کہ پھر آپ ان کا نام حسن رکھیں کیونکہ شبر کو اگر عربی میں دیکھیں تو اس کے معنی حسن کے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو محمد رکھی اور آپ کو اسی کنیت سے پکارا جاتا تھا خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پونیت بچپن میں ہی تیہ کر دیتے ہیں اور ان کی آمد سے ہی تیہ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو برے ناموں سے نہ پکاریں روایات پر آتی ہیں کہ ابھی آپ گہوارے میں ہی ہوتے تھے کہ جبریل امی یا جدیگر ملائکہ عرش سے نازل ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ گھتگو فرماتے تھے اور وہ آپ کے جھولے کو جھولایا کر دیتے پس امام حسن مجتبہ علیہ السلام امامت کے دوسرے چشم و چراغ ہیں نہائیت بلند درجات اور مراتب پر فائز ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلد مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے آپ کی ثقافت آپ کے اخلاق کریمانہ آپ کی شجاعت آپ کی اکلمندی آپ کے بہادری اور آپ کے جو فیصلے ہیں وہ تاریخ میں اس قدر مشہور اور معروف ہیں اور ان کی نظیر نہیں دی جا سکتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خصوصی طور پر محبت فرمایا کرتے تھے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے پس آپ کو قرآن پاک کی روح سے بھی پرزند پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے پکارا گیا ہے رسول خدا کے ساتھ آپ کا ایک بہتی بیلوس محبت کا رشتہ تھا ابن عباس بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ امام حسن تشریف لے کر آئے انہیں دیکھتے ہی رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے امام حسن مصطفی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمانے لگے حسن میرا بیٹا ہے اور مجھ سے ہے حسن میری آنکھوں کی روشنی میرے دل کا نور اور میرے دل کا میوہ ہے اور جوانانی جنت کا سردار ہے اور حجت خدا ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مصطفی علیہ السلام کو خود سے لپٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے میں اس کو دوست رکھتا ہوں تو تم بھی اس کو دوست رکھو جعب بن عبداللہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوانانی جنت کے سردار کو دیکھ کر حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے یہ جو فرمانے رسول خدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فضیلت امام حسن مصطفی علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدر کا یہ فرمانہ کہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں پس تمہیں بھی چاہیے کہ تم حسن کو دوست رکھو یا حسن میرا بیٹا ہے حسن میری آنکھوں کا نور ہے یہ تمام در جو فرامین رسول خدر ہیں یہ جہاں پہ فضیلت اور برطری امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور فضائل امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں وہیں پر امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے محبت ان سے عقیدت رکھنا ان سے مبدت رکھنا ان کی ولایت اور امامت پہ یقین رکھنا اور اس کا موت پفید ہونا ان تمام تر چیزوں کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں رسول خدر فرمانہ رہے ہیں کہ حسن میرا دوست ہے پس تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو دوست رکھو معنی کیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول خدر اس کو محبوب سمجھیں یا رسول خدر کی نظر انعیت اس پہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولایت ان کی محبت اور ان کی امامت کو اپنی زندگی میں پریفرنس دے پھر بار بار یہ فرمانہ کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت کے سرداروں کو دیکھ کر خوش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کس کو دیکھے حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے اور پھر فرمانا کہ حسن میرا بیٹا ہے اور مجھ سے ہے جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے لئے رسول خدر فرماتے تھے حسین امینی وعنا من الحسین تو اسی درحال کے الفاظ ہمیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے لئے ملتے ہیں یعنی رسول خدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں امام حسن امام حسین علیہ السلام اور بلخصوص اولاد جناب فاطمہ تظہر سلام اللہ علیہ کا ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے بس اگر کوئی شک شاہتا ہے کہ وہ رسول خدر کی محبت کو حاصل کر لے یا رسول خدر کی نظر کرم اور نرز تفات اس پہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اولاد فاطمہ تظہر سلام اللہ علیہ کو دوست رکھے ان کی محبت ان کی ولایت اور ان کے ساتھ ایک جو دوستی کے رشتہ ہے جو ایک اطعاد کا رشتہ ہے اس کو بھر قرار رکھے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے تاریخ میں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شبیع تھے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کردار میں صیرت میں گفتار میں بلکل رسول خدر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا عقص سے یہ جملہ یا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے اور یا پھر حضرت شہزاد علیہ السلام جو کہ فرزند ہے امام حسین علیہ السلام ان کے لئے ملتا ہے کہ اخلاق کریمانہ میں اور صاف حمیدہ میں صیرت میں گفتار میں کردار میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام اپنے نانا جناب رسول خدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیع تھے عبادت کیا حوالے سے اگر میں بات کروں تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے زیادہ افضل تھے جب امام نماز کی تیاری فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کی جسم پر ایک لرزے کی کیفیت ہوتی تھی اور جب پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے لگے یا کھڑا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی کیفیت ایسی ہی ہو اور جب آپ مسجد میں جاتے تو یہ دعا کرتے خداوند عالم کی بھرکہ میں کہ اے اللہ میں تیرا مہمان ہوں تو احسان کرنے والا ہے میری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے تمام حج پیدل کیے تھے جبکہ آپ کے ساتھ سوالی موجود ہوتی تھی اور ایک روایت کے مطابق ان حج کی تعداد پچیس ہے کہ جو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے برہنہ پاک یہ ہیں تلاوت قرآن مجید سے بہت زیادہ محق دیت رکھتے تھے امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور اپنی معمولات میں تلاوت قرآن مجید کو اہمیت دیا کرتے تھے آپ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ جب بھی آیہ اے کریمہ کی تلاوت کرتے تھے کہ جس میں یہ قلمہ آتا تھا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو امام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو فوراں کہتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ہر رات سورہ کحف کی تلاوت کر کے اس کے بعد اپنے بستر پر جایا کرتے تھے تو یہ کردار اور گفتار اور صیرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے ان کی حیات میں خداونت مطال کی محبت خدا کا قرب خدا کی معرفت یا خدا کے سامنے جس حالت میں انسان کو کھڑا ہونا چاہیے ان تمام طرح چیزوں کی تعالیم دے رہے ہیں اور پھر کتاب خدا یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ثقاوت بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اسی سلسلے میں دسترخان امام حسن مجتبہ علیہ السلام دی جو مدینے میں لگایا جاتا تھا وہ بہت زیادہ مشہور و معروف تھا اور آج بھی اگر کوئی شک جس کو رسک کی تنگی کا سامنا ہے یا رسک حالال چاہتا ہے یا اس کی کوئی بھی دنیا کی جائز حاجت ہے منت ہے اس کے لیے اگر وہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے دسترخان کی منت مانتا ہے یا دسترخان بچھاتا ہے تو اللہ رب العزت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے صدقے میں اس کی اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں اور مولا کے وسیلے سے تمام جو مشکلیں ہیں جو مسائب ہیں وہ بڑھ طرف ہو جاتے ہیں اور جو بھی حاجت جو بھی دعا ہے خداوند مطال اس کو فوراں سے قبول کر لیتے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ثقاوت بہت زیادہ مشہور تھی آپ نے کبھی بھی کسی بھی سائل کو یا کوئی بھی حاجت من جو ایک بار آپ کے در پہ آ گیا ہے امام نے اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ مولا آپ خود فاقر کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی بھی سائل کو خالی نہیں بھیجا تو امام نے فرمایا کہ ہم بھی بارگاہ الہی کے سوالی ہیں اس وجہ سے میری یادت بن چکی ہے کہ میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اپنی عادت کو بدل دے اور مجھے نعمت سے محروم کر دے یہ جو فرمان ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا یہ ہمارے لیے بہت ایک عظیم میسج کو ایک عظیم پیغام کو لیے ہوئے ہے کہ ہم بھی تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو ہر وقت اٹھائے رکھتے ہیں اور پھیلائے رکھتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں اللہ رب العزل سے تو خداوند عالم بارہا اپنی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہمارے شاملے حال کرتا ہے پس اگر کوئی ہمارے در پہ آ جائے سائل بن کے اگر ہم سے کسی کو کوئی کام یا ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ ہمارا بھی پرز بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں کیوں اس لیے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم خود بھی تو خداوند مطال کی بارگاہ میں ایک سوالی ہیں سائل ہیں اگر اللہ نے ہمیں دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آداد کو بہتری کی طرف لے کر آئیں اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے سوال کے مطابق عمل کریں ایک روایت کے مطابق ابن کسیر نے اس کو ناقل کیا کہ ایک مطابع امام ایک باق سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک غلام کو دیکھا جو روٹی کے ایک ٹکڑے کو خود کھاتا تھا اور اس کے پاس ایک کتہ تھا دوسرا حصہ اس کتے کو دیتا تھا اور اس کے آگے ڈال دیتا تھا امام نے اس سے وجہ پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم روٹی کے دو حصے کر رہے ہو ایک خود لے رہے ہو اور ایک اچھ کو دے رہے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن میں اس کو نہ کھلاؤں یا اس کو رزق نہ دوں پس یہ بات سننی تھی کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس بات کو کہ جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا وہ خرید کر اسی غلام کے نام کر دیا اور بہت سے ایسے مواقع ہیں بہت سے ایسی روایات ہیں کہ جس میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے لیکن کسی فقید کو کسی سائل کو کبھی بھی اپنی در سے خالی نہیں لوٹاتے تھے علم لدنی کے اگر بات کی جائے تو تاریخ میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے مناظرے بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں چاہے وہ حاکم شام کے دربار میں مناظروں کی کیفیت ہو یا وہ مدینہ کے دربار میں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے مناظرے ہوں تاریخ میں ان کو سنیری حروب سے لکھا گیا ہے اور جس طرح سے ایک علم غیب کا اور علم لدنی کا اور علم الہی کا مظاہرہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے کیا ہے یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی عزیزان محترم ایک شخص نے ایک بہت اہم سوال کیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے اور اس نے پوچھا کہ مولا مجھے موت سے ڈر لگتا ہے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کو موت سے ڈر لگتا ہے یا قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے ایسا ہی ایک شخص تھا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے دور میں اور اس نے کہا کہ مولا مجھے ڈر لگتا ہے تو میں کیا کروں امام نے فرمایا کہ تم نے اپنے مال کو دنیا کے لیے زخیرہ کیا ہوا ہے اور تمہیں ڈر یہ لگتا ہے کہ موت آ جائے گی تو یہ جو سارا تمہارا مال ہے یہ یہیں پہ رہ جائے گا اگر تم یہ مال آخرت کے لیے زخیرہ کر کے بھیج دے اور بھیج ہو گے تو پھر تمہیں یہ شوق ہوگا کہ تم اپنے اس مال کے پاس پہن جو کسی طرح تو اس طرح سے تمہارے اندر موت کا جو ڈر ہے موت کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی کیا فرمان کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں مامی حسن مجتبہ علیہ السلام کہ وہ مال کے جو انسان زخیرہ کرتا رہتا ہے اپنے پاس جو جمع کرتا رہتا ہے وہ اس کی اندر یہ خوف پیدا کر دیتا ہے اس کی ذات میں اس کی پرسنالیٹی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ مال جو ہے وہ خود دینا پڑے اس صورت میں کہ اگر اس کو موت آ جائے تو ظاہر ہے وہ یہ سب کچھ ساتھ تو نہیں لے کے جا سکتا سب کچھ یہیں رہ جائے گا تو اس سارے مال سے محروم ہو جائے گا یہ چیز اس کے اندر مایوسی کی کیفکیت کو پیدا کرتی ہے اور موت سے خوف کو پیدا کرتی ہے موت سے ڈر کو پیدا کرتی ہے لیکن مولا کیا فرمانے کہ اگر تم اپنے اس سارے مال کو آخرت کے لیے زخیرہ کر کے بھیج دو کس صورت میں کہ تم اس سے زکاة ادا کرو خمس ادا کرو محتاجوں کی مدد کرو رشتداروں کے ساتھ تو اسے سلوک کرو مومینین کی مدد کرو یا کسی بھی انداز سے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے آخرت کے زخیرے کے طور پر لہفوز ہو جائے گا تو جب تم اپنا اتنا کسیر مار آخرت کے لیے بھیج دو گے تو پھر تمہارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ تم کسی طرح اپنے مال تک پہنچ جاؤ تو پس تمہارے اندر سے وہ جو مایوسی ہے وہ جو قوف ہے وہ جو ڈر ہے موت کا وہ آئیسہ آئیسہ ختم ہو جائے گا توافع کعبہ کر رہے ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام اور ایک شخص نے پوچھا کہ مولا سخی کی کیا معنی ہے امام نے فرمایا مخیوق میں سے سخی وہ ہے کہ جو اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے اور بخیل وہ ہے کہ جو اپنے فرائض سے کوتا ہی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سخی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ عطا کرے گا تو بھی وہ سخی ہے اور اگر وہ عطا نہیں کرے گا تو بھی وہ سخی ہے کیونکہ اگر وہ عطا کرے گا تو وہ اس کا اپنا مال ہے اور بندے کو اس نے جو چیز دی ہے وہ بندے کی نہیں ہے اور اگر وہ عطا نہیں کرے گا تو پھر بھی وہ سخی ہے کیونکہ جو بندے کا حق نہیں ہے اسے خدا نے روک لیا ہے یہ عظیم و شان فرامین ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے سخابت کے حوالے سے خدا کی رحمہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت کا قرب اس کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے حوالے سے اور تمام مومنین کو تمام محبین کو امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے ان کلامات کے ذریعے ان پرامین کے ذریعے اس بات کا میسج دیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے جو اہم اور امپورٹنٹیز ہے وہ یہ کہ آپ کا اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے جو خودہ کا بندے کے ساتھ رشتہ رحمت ہے وہ تو اس کو قطع نہیں کرتا لیکن جو ہم مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ ہے ہم دنیا کی خواہشوں میں دنیا کی لالش میں دنیا کی چاہتوں میں اور نفس کے بھیکابے اور شیطان مدود کے شر سے مغلوب ہو کر اللہ کو پراموش کر دیتے ہیں خداونت مطال کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں تو انسان کو اپنی اس روش کو ترک کرنا ہوگا عزیز آنے محترم بہت ضروری عمر یہ ہے کہ اب جب ہم امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی جشت کی محافل کو منعفت کریں اور ماہ رمضان و مبارک کی افادیت اور احمیت پر غور کریں تو بہت ضروری ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ پر اس انداز سے نظر سانی کریں اور ان کے حالاتِ زندگی کو اس انداز سے پڑھیں کہ ہم اس سے اپنے لیے میسیجز دے سکیں اور دیکھیں کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ ہمیں کس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے مال کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے کردار کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے افعال کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں خدا و اندے عالم سے دعا و درخواست ہے کہ ہم یہ توفیق دے کہ ہم آئمہ تحرین علیہ السلام کی معرفت حاصل کر سکیں سب دعاوں سے بڑھ کر اہم دعا ہمارے وقت کے امام امام الزمہ علیہ السلام کا جلزہ جلزہ بھول فرمائے ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمین اللہ من صلح علیہ محمد وعالی محمد واجل فراجہوں وفرد نمی